امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اسلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشی والی اتفاق و اتحاد والی اور پاکی جا لائف اور زندگی اتعا فرما کر زندگی بر آپ کو اللہ رب العزت کیسی کا مختاج نہ فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین بہت سارے میرے دوست احباب اور بھائی ایسے ہی بہت ساری میری ماں اور بہنیں دکھتی رہتی ہیں کہ میرا میاں سرکاری ملازم ہے دفتر میں کام کرتا ہے یا میں ملازمت کرتی ہوں میری بہوے وہ ملازمت کرتی ہے میرے بیٹے ملازمت کرتے ہیں سرکاری جوب ہے یعنی مسرکاری ہے الغرض بہت سارے لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا جوب بھوس ہے وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں ہمارے افسران بھالا جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے سینئر اور پرانے جو لوگ ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اس کے لئے کوئی عمر اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے پیارے سامین و ناظرین اس کے لئے آپ نے تین کام کرنے ہیں پہلے نمبر پر آپ ہر نماز کے ساتھ دو رکعت صلات حاجت کے نوافل پڑھ گئے ان تمام لوگوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے اللہ تو ہی ان کے لئے کافی ہو جا ٹھیک ہے اور ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیں اول آہر کم از کم اکیس مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں ٹھیک ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ یاسین اور اس کی آیت نمبر نو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ صَدَّنْ وَمِن خَلْفِهِمْ صَدَّنْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْزِرُونَ ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت سُمم بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ان دونوں آیات کو جب آپ گھر سے نکلیں اپنے آفس دفتر کے لیے تو کسرت کے ساتھ پڑھیں جتنا زیادہ وہ پڑھ سکتے ہیں ان دونوں آیات کو الگ الگ پڑھیں اور دفتر میں قدم رکھتے ہی تاکہ کسی کو مخصوص نہ ہو آپ پھونک مار دیں حاصل کر وہ لوگ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں ان کا تصور کر کے چلتے پھرتے اڑھتے بیٹھتے آپ سمم بکمون عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ قصد سے یہ پڑھیں اور سورہ یاسین کی آیت نمبر نو پڑھیں ٹھیک ہے دو کام ہوگے اور تیسرا کام آپ اگر آپ کے پاس وقت ہے اگر آپ نہیں کر سکتے آپ کی والدہ ہے آپ کی میسیج ہیں گھر کا کوئی بھی فرض جو ہے نا تین سو تیرہ مرتبہ ڈیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اور اہر پورے سو سو مرتبہ درود شریف کوئی بھی صل اللہ علیہ حبیبی یا صل اللہ علیہ محمد یہ پڑھیں اور پڑھ کا جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے اللہ رب لزر ان کے لیے کافی ہو جا اور اللہ میرے بیٹے کو میری بیٹی کو مجھے یا میرے میاں کو یا میرے بھائی کو اپنے کام میں منازمت میں ترقی اتا فرمائے بہت ہی مجرب باکمال شاندار اور لا جواب وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ صلی علیہ محمد عبدکا و رسولک و صلی علیہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ میرے جتنے دوست احباب مائیں اور بہنیں کام کروبار کرتے ہیں جو منازمت کرتے ہیں دفتر میں ہیں آفس میں ہیں اے اللہ اے اللہ ان کے کام کروبار جاب اور مرازمت میں تُو خوب برکتیں اتا فرمائے اللہ جو ان کو تنگ کرتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں انہیں ہدایت اتا فرمائے اگر تیری طرح سے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ تُو ہی ان کے لئے کافی ہو جاؤ میرے تمام سامین ناظرین اور ویس کو اے اللہ پریشانیوں سے مخفوض رکھ شریل لوگوں کے شر سے حاسدین کے حصے سے اے اللہ اے اللہ میرے جتنے سامین ناظرین اور ویوز ہیں اے اللہ ان کے رزق میں کام کروبار جاب اور مرازمت میں ان کے رزق کی حلال میں دن دگنی را چگنی اور خوب ترقییں اتا فرمائے خوب برکتیں اتا فرمائے اے اللہ میرے تمام سامین ناظرین اور ویوز کو قرائے کے گھروں سے اور قرائے کے گھروں کی مشکلات اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے اور ان کا اپنا ذاتی کو شادہ گھر اور پلات اتا فرمائے اے اللہ اے اللہ میرے جتنے سامین ناظرین اور ویوز ہیں مجھے جو نیت لے کر جس مقصد کے ساتھ اے اللہ میرے چینل کو انہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور مجھے جو انہوں نے لکھا جس دوا کی انہوں نے درہاس کی اے اللہ تو جانتا ہے تو علیم بزاعت صدور ہے یا اللہ تو دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے اے اللہ اے اللہ ان کی تو پرشانیوں کو دور فرما ان کی تو مشکلات کو حل فرما ان کے غموں کو اے اللہ تو حل کا فرما دے اے اللہ ان کے بیماروں اور پیاروں کو تو صحت اسلامتی اور تندرستی اتا فرما اے اللہ ان کے رزق میں کام کا ربار میں برکتیں اتا فرما اے اللہ ان کے قرضوں کی آدائیگی کے اسباب پر اتا فرما اے اللہ میری بہت ساری بہنیں اور بھائی لکھتے ہیں صدہ بہار رہنے والے اور پیار و محبت کرنے والے رشتے ان کے مقدر فرما اے اللہ جن بہنوں اور بہیوں کے رشتے ہو چکے ہیں میاں اور بیوی کو اپس میں پیار محبت الفت بیچارہ عطا فرما خوشی ملی لائف اور زندگی عطا فرما اے اللہ جن کی اولادیں ہی انہیں نیک صالح اولاد اور اولادیں دینا عطا فرما جن کی اولادیں ہیں اے اللہ انہیں نیک صالح بنا دے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دست بازو بنا دے اے اللہ میرے تمام سامین اور ناظرین کے دل میں جو بھی نیک جائز جلی تمنہ اور مراد ہو اے اللہ عطا کرنے والے تو ذات ہے تو عطا فرما اور ان کی مرادوں کو تو پورا فرما اے کریم مالک مجھے اپنی والدہ اور اپنے بچوں سمیت حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما اور میرے تمام سامین اور ناظرین کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما اللہم صلی على محمد عبدک ورسولک وصلی على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین آمین یا رب العالمین مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل ہیپی لائر کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ